سواد یاکوب ہے اور میں بائی پروفیشن چارڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور اللہ کے کرم سے اس وقت پریکٹیکلی اپنی سرویسز بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں اور فائننس اور اکاؤنٹنگ پروفیشنل ہوں میں اراؤن سیونٹین ایرز اف ایکسپیرینس ایف سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت دعوت اسلامی کے جامعیت المدینہ فیضان کنزل ایمان نائٹ کا میں ففتھ یار کا سٹوڈنٹ ہوں اور دعوت اسلامی کا اور مولانا علیہ السکادری صاحب کا یہ بہت بڑا ہم پر احسان ہے میں یوں کہوں گا کہ سوسائٹی کی ایک بہت بڑی نیڈ کو انہوں نے ایڈرس کیا کیونکہ ہم جیسے جو لوگ ہیں جو پریکٹیکلی اپنی لائف کے اندر دن کے ٹائم پر بزی ہوتے ہیں اپنے سکیجولز ہوتے ہیں فیملی لائف ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کمیٹمنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مارننگ کے ٹائم کے اندر ہم ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے بہت بڑا انہوں نے ایک کانٹریبوشن کیا بہت بڑا ہمارے لئے ایک اپورجنٹی ہمیں دی کہ ہم نائٹ کے ٹائم میں 5 days a week 2 and a half hours کی ہم کلاس لیں اور ساتھ ساتھ ہم درس نظامی کنٹینیو کریں جس میں بہت سارے دینی علوم پڑھا جاتے ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو اس سے ہمیں بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی دینی ایکٹیوٹیز کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں میں آپ سب کو انوائٹ کروں گا کہ میرے جیسے جو لوگ پروفیشنلز ہیں چاہے آپ بزنس مین ہیں چاہے آپ ڈاکٹر ہیں حکیم ہیں انجینئر ہیں چاہے آپ کسی بھی پروفیشنلز سے دنیا کے تعلق رکھتے ہیں میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اسپیشلی آپ دعوت اسلامی کے انجامیت المدینہ میں ایڈمیشن لیں اس کا بینفیٹ یہ ہوگا ابھی کرنٹلی بھی اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری کلاس میں اس وقت ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں ماسٹرز کے سرودنٹس بھی ہیں ہمارے جیسے فیننس پروفیشنلز بھی ہیں بزنس مین کمیونٹی بھی ہے تو ایک اڈلٹ اور ایک اچھے مطلب ایک یوں کہیں کہ ایک اچھی عمر کے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف بچے بچے ہوتے ہیں تو بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ایک پڑھنے کا ایک انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑی چیز دعوت اسلامی ایک یونیورسٹی کا جو انوائرمنٹ دے رہی ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے کہ آپ کو ایک اچھا صاف سترہ ماحول ملتا ہے اور نائٹ کے اندر ہی کلاسز ہیں ٹو اینڈ آف آورز کی تو اگر آپ اس میں بھی کانٹریبیوٹ کریں اپنا ٹائم نکالیں اور آپ انشاءاللہ اس کی دگری اس کی سنت بھی آپ کو مل جائے گی اچھا سیکنڈ تنگ is that کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا سٹرکچر اس کا سیٹ اپ اس کے دپارٹمنٹس اور اوورال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ہم ایک گھر چلاتے ہیں ہم ایک آفس چلاتے ہیں ہم ایک فیملی رن کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز بغیر ایکسپینسز کے بغیر ایکسپینڈیچرز کے نہیں چل سکتی اتنی بڑی دعوت اسلامی کا سیٹ اپ آپ کے سامنے جامیت المدینہ اس کا ایک شعبہ ہے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا آپ کو کہ بہت ساری جوگوں پر جب آپ دیکھیں گے تو دعوت اسلامی کے اتنے سارے جامیت المدینہ اتنی ساری برانچز اتنے سارے سوڈنٹس اور مزے کی بات تو یہ کہ سارے فری آف کاسٹ ہیں کوئی ایڈمیشن فیس نہیں ہے کوئی منتلی فیس نہیں ہے کوئی اگزائم فیس نہیں ہے کوئی سٹیڈی پیک فیس نہیں ہے ٹھیک ہے جو بکس پرچیس کرنی ہے وہ ہمیں خود کرنی ہے بٹ فرم دی سائیڈ آف انسٹیٹیوشن دعوت اسلامی کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہم سے نہیں لی جاتی ہم فری آف کاسٹ یہاں پر پڑھتے ہیں تو اب بینیفٹ ہی آجا اس وقت خیر میں اپنے آفیس میں ہوں ٹیک ہے نا لیکن بینیفٹ ہی ہوتا ہے اس کا کہ آپ جیسے لوگ ہمارے جیسے لوگ جب ہم آگے آ کر پڑھتے ہیں تو میں پتا چلتا ہے کہ دعوت اسلامی سوسائیٹی کا کتنا بڑا کانٹریبیوشن سوسائیٹی کو کتنا بڑے لیول پر سرف کر رہی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے فینینشلی ہم اپنے ٹائم اور ہر لحاظ سے ہم دعوت اسلامی کو جامعہ المدینہ کو دعوت اسلامی کو ہر لیول پر ہم سپورٹ کریں ایدھر ہم ٹائم دے سکتے ہیں تو ٹائم دیں ہم فینینشلی کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہم کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اٹ لیسٹ ہم کسی کو دعوت دے سکتے ہیں ہم پریچ کر سکتے ہیں ہم اس کو کچھ سکھا سکتے ہیں لینا چاہے تو ضرور اس کو ٹرائے کریں اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی آنے والے منت میں کمنگ ڈیز کے اندر ایک ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے جو کہ 7th of November 2021 کو وہ ہو رہا ہے تو اس میں 10,000 پر روپیز کا ایک یونٹ ہے تو اس میں آپ ضرور دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں اور اس سپورٹ کرنے میں یہ ہوگا کہ یہ جو اماؤنٹ اسپیسیفکلی جو لی جا رہی ہے یہ اماؤنٹ دعوت اسلامی کے صرف 3 only 3 departments کے لیے لی جا رہی ہے جس میں ایک ہے مدست المدینہ second ہے جامیت المدینہ and third ہے کنز المدارس تو اب یہ اسپیسیفکلی جس کو ہم کہیں کہ literature یا knowledge یا آپ کہیں کہ جس کو information کو circulate کرنا اس کو disseminate کرنا in this society تو یہ صرف اس کے لیے سپیسیفکلی مدست المدینہ میں بچے قرآن پاک پڑتے ہیں جامیت المدینہ میں بچے عالم دین کا course کرتے ہیں اور کنز المدارس یہ یونیورسٹی لیول پر ایک board بنایا گیا ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں exams اور ان کے سارے curriculum اور ساری چیزیں manage کی جائیں گے تو اگر آپ میں سے جو کوئی دعوت اسلامی کو support کرنا چاہے دعوت اسلامی کی contributions دعوت اسلامی کی services دعوت اسلامی کی each and everything آپ سب کے سامنے ہیں ضرور آئیں آگے بڑھیں front پر آئیں not only financially financially تو ضرور ہم کرتے ہی ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو کریں گے بھی انشاءاللہ لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ خود آگے بڑھ کے practically بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں in terms of time in terms of your knowledge and in terms of your profession as well تو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ضرور اس میں ساتھ دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو خوش ہے کرم اس پر خدا پاک کا ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے جب میں اہم قوم کر رہا تھا ان دوران میں دعوت اسلامی نے بہت اچھی اپرچونیٹی دی ہمیں کہ نائٹ میں ہم لوگ جامیت المدینہ پڑھ سکیں تو اس دوران میں نے ایڈمیشن لیا تھا الحمدللہ آج میں پانچوے درجے میں ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اس شعبے جامیت المدینہ مدرست المدینہ اور دعوت اسلامی کے کنزر مداریز بورٹ کے ساتھ تعاون کی جئے ساتھ نوامر کو تعلید ہونے جا رہا ہے اس میں ضرور مدد کی جئے اللہ تعالیٰ برکاتہ فرمائے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پھیلائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پھیلائی ہے میرا نام احمد شہزاد ہے اور میں جامیت المدینہ شمی مدینہ نائٹ میں درست نظامی کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں میری اس سے پہلے جو کوریفیکیشن ہے وہ بیشٹرز اور انجنرئی ٹیکسٹائل میں اینیل انڈویسٹی سے میں نے مکمل کی ہے دوہزار بارہ میں اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ہے ایم بی اے بزنس ایڈمینسٹریشن میں ٹرکی سے دودہ چودہ میں وہ دودہ سولہ سے الحمدللہ یزوجل میں درست نظامی علم دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں جامیت المدینہ سے الحمدلہ یزوجل دعوت اسلامی کا یہ احسان عادی میں کہ انہوں نے ایسے افراد جو کے دن پر مصروف رہتے ہیں کام کا عجمہ بزنس میں جوب میں ان کے لئے رات میں نائٹ کے اندر درست نظامی یہ علم دین حاصل کرنے کے موقع انہوں نے میسر کیا ہے الحمدلہ یزوجل میں اور دیگر ساتھی طلبہ بھی اس سے اصفادہ حاصل کر رہے ہیں دعوت اسلامی سات نویمبر کو ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کے جو خراجات ہیں یہ آپ کے اتیاد سے ہی مکمل ہوتے ہیں جامعہ تل مدینہ کنزل مدارس بورٹ ایک بہت بڑا شعبہ ہے مدرس مدینہ بہت بڑا شعبہ ہے اس کے اندر لاکھوں طلبہ اکرام نے قرآن پاک کی تعلیم مکمل حاصل کریے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے کئی ہزار طلبہ اکرام علم دین خارق و تحصیل ہو چکے ہیں ہمارے پاکستان میں ہمارے امت کی خیر خواہی کر رہے ہیں یہ سب آپ کے اتیاد کے ذریعے ہی ممکن ہوا ہے تو آپ سے پرزور اپیل ہے کہ اس خارق خیر میں اپنا بھی حصہ ملائیے ان اللہ عز و جل آپ کے دیئے ہوئے مال میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں میرا نام گل محمد التاری ہے اور الحمدللہ میں نے کراچی کی ایک ریناؤل یونیورسٹی سے بیچلرز ان کمپیٹر سائنس کمپلیٹ کیا ہے اور ان قریب انشاءاللہ ڈیٹا سائنس میں ماسٹر پرسو کرنے کا ارادہ ہے اور الحمدللہ بائی پروفیشن ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی میں از اپرڈکشن انلیس سرف کر رہا ہوں اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی انائت ہے یہ دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی انائت ہے یہ دعوت اسلامی الحمدللہ میرا تعلق دعوت اسلامی سے بھی ہے اور دعوت اسلامی جو کہ اسی سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے اس کا ایک عظیم شعبہ جس کا نام جامعیت المدینہ ہے الحمدللہ اس کی پچیس سال سے پورے ہونے والے ہیں تو اس پچیس سال پورے ہونے پر میں دعوت اسلامی اور امیل سنت کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کوششوں کو قبول فرمائے الحمدللہ یہ ایک ایسا شعبہ جس نے کہیں لوگوں کی خواہش پوری کی الحمدللہ اور یہیں اس نے میری بھی دلی خواہش پوری کی الحمدللہ کیونکہ ایک سٹوڈنٹ ہونے کی بنا پر میں صبح ٹائم جامعہ المدینہ میں نہیں دے سکتا تھا اور اپنی دنیاوی سٹیڈیز بھی کمپلیٹ کرنی تھی کنٹینیو کرنی تھی تو ایک کیریئر کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جامعہ المدینہ کا طالب علم ہونا بظاہر پوسیبل نظر نہیں آتا تھا لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک پلیٹ فرم پروائیڈ کیا کہ نائٹ جامعہ المدینہ کے لیے ہمارے لیے ذریعہ بنایا الحمدللہ اس کو اپرچنیڈی جانتے ہوئے اس کے جب پہلی مرتبہ داخلے شروع ہوئے تو الحمدللہ میں نے فوراں گھر والوں سے اجازت لے کر اس میں داخلہ لیا اور اللہ رب العزت کا کروڑھا کروڑ احسان ہے اس کا کرم اس کا فضل کہ آج الحمدللہ درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں دعوت اسلامی اپنے تین شعبہ جات کنزل مدارس جامعہ المدینہ اور مدرس المدینہ کے لیے ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے تو آپ بھی دعوت اسلامی کا آگے بڑھ کر ساتھ دیجئے خود بھی حصہ دیجئے اور اپنے سے متعلق لوگوں کو بھی اس میں حصہ دلانے کی ترقیب دلائیے اللہ رب العزت ہم سب کو دین مرتین کا کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین میرا نام محمد فیضان رضا باوہ اتھاری ہے میں پلاسٹک منفیکشنگ کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں سن ستانوے میں دعوت اسلامی کے مدرسے مدرسط المدینہ بابری چوک سے حفظ القرآن مکمل کرنے کے بعد دنیاوی تعلیم کے لئے میں نے اسکول میں ایڈمیشن لیا سن دوہ دار چار میں میں نے میٹرک مکمل کیا اس کے بعد انٹرمیڈیٹ اور بکوم کیا اس کے بعد دنیاوی تعلیم کے بعد میں نے والد صاحب کے ساتھ پروفیشنل لائیس میں ہتم رکھا اور پلاسٹک منفیکشنگی فیلڈ میں میں انٹر ہوا بھائیوں تم جانتے ہو کے مجھے جانتے ہو کے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے ہے کرم اس پر خدا پاک کا ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے پیار ہے پیار ہے احسان ہے ہمارے اوپر انہوں نے رات کے جامعہ کھولے کیونکہ صبح کے وقت ہم جیسے افراد کے لئے کیونکہ دنیاوی معاملات تھے فیملی لائیس تھی اس کے بعد صبح کے وقت ہم نے تعلیم کنٹیونی رکھنا بہت مشکل تھا دعوت اسلامی نے ہمیں موقع فرام کیا اور رات کے جامعہ کھولے میری آپ تمام حضرات سے بھی ایک ازارش ہے جو جو پروفیشنل لائف میں ہیں یا پھر نہیں بھی ہیں کسی بھی وجہ سے اس صبح کے وقت تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں دعوت اسلامی نے بہت اچھا موقع دیا ہے آخر میں میں یہ کہوں گا کہ سات لومبر کو دعوت اسلامی جامعات المدینہ اور تمام مدرسط المدینہ اور کنزل مدارس کے اخراجات کے تحت ایک کلیتھون کرنے جا رہی ہے جس کا فی یونٹ دس ہزار روپے ہے تمام مخیر حضرات جتنا ہو سکے تعاون کریں اس کے لئے فی یونٹ دس ہزار روپے اس کو اپنی زکاة میں سے بھی دے سکتے ہیں ہمیں علیہ السنت کی دعائیں لیں اللہ میرے سنت کو شادہ آباد رکھے دعوت اسلامی کو شادہ آباد رکھے اور ہمیں دعوت اسلامی کے محول میں استقامت کا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حکیم نور محمد ہے میں صبح کے وقت سیلانی ویل فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل میں مطب کرتا ہوں اور دوپہر میں دو بھئے سے سوہ تین بھئے تک میرا ذاتی مطب ہے لیاکت آباد میں بھائیوں تم جانتے ہو کے مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے ہے کرم اس پر خدا پاک کا ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اس پہ یہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے چونکہ اتنی مصرفیات کے بعد میرے لیے علم دین کا حاصل کرنا نیاہیت ہی دشوار تھا لیکن ایسے میں دعوت اسلامی اور امیر علیہ السنت نے جو یہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا جس کی ویسے میں اپنے اس شوق کو بھی پورا کر سکا تو میرا جذبہ تھا کہ میں علم دین حاصل کرتا لہذا دعوت اسلامی کا میں مشکور ہوں کہ اتنا اچھا ماحول انہوں نے فراہم کیا میں درس نظامی کے تیسرے سال میں ہوں اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ میں درس نظامی مکمل کر سکوں گا میرا نام محمد احمد اتاری بن عرفان اتاری ہے میں سولہ بلک مدیسط المدینہ سردودہ میں پڑھتا ہوں میرے رسولین کی نظر کرم سے اور والدین کی دعاوں پروں سے اور اصازہ کرام کی محنت سے مجھے دس ماہ پھائیں دیر میں حق سمکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے میں حرص کرتا ہوں کہ میرے لئے اور میرے ماں باک اور اصازہ کرام کے لئے بکشی سو مکبرت کے دعا فرما دے مقبول جہاں بھر میں ہو دعاوت اسلامی میں مدرسة المدینہ سولہ بلک میں بطور مدرس خدمت سارا انجام دے رہا ہوں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت حاصل کی کہ اس بچے نے بہت ہی قلیل عرصہ کے اندر حفظ قرآن پاک کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ یہ دعوت السلامی کا خاصہ ہے کہ دعوت السلامی ہمیں ایسی ترقیان عطا فرما رہی ہے اور میری علیہ السنت کی نگاہ کرم ہے اور دعوت السلامی محسوس سے زائد شبہ جات میں کام کر رہی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو مزید ترقیان عطا فرمائے آمین بجاہ نبری رمین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت السلامی سے کیوں پیار ہے محمد رسط المدینہ زہور علی شاہ سے حفظ قرآن کی سہادت حاصل کر چکا ہوں چار مہینے اور دس دن میں آئیوں تم جانتے ہوگے مجھے دعوت السلامی سے کیوں پیار ہے ہے کرم اس پر خدا پاک کا ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے امیر اہل سنت کا بھی بہت شکریہ کہ ان کے فیض کی وجہ سے میں نے یہ سعادت حاصل کی میرا نام محمد زہد عمران ہے الحمدللہ میں نے مدسط المدینہ زینب مسجد سے یارہ ماہ میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ہے کرم اس پر خدا پاک کا ہے کرم اس پر خدا پاک کا دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے اور میں دعوت اسلامی کا شکریہ دا کرتا ہوں اور امیل اہل سنت کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے اس مجلسے کو مزید ترقیات عطا فرمائے میرا نام محمد علی شکیل اتاری ہے میں نے مدرسط المدینہ زینب مسجد سے دس ماہ بارہ دن میں قرآن پاک اس کا نکی سعادت حاصل کی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے مدرسط المدینہ اور امیل اہل سنت کا شکریہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پھیلائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پھیلائی ہے میرا نام کاری حبیباللہ اتاری میں مدرسط المدینہ نندہ شاہ بلاوالتدریس کے فرائض سارا انجام دے رہا ہوں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے اور مرشد کریم کی نظر انعیت ہے کہ مجھ سے شعبتاری بن فیصل مقبول نے دس ماہ اور بیس دنوں میں حفظ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی اللہ پاک ان کو بعمل عالم دین اور فام باپ کا فرمبردار بنائے میرا نام محمد عمران خان ہے میں پرسنل اسسسٹنٹ جیج ہوں ایٹسین ہائی کورٹ کرانچی جامت المدینہ کنزل ایمان میں میں سٹیڈی کرتا ہوں اور میرا یہ پانچوں سال ہے سب سے پہلے تو دعوت اسلامی کا شکریہ اور امیر علیہ السنسٹ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ اس طرح کا سیٹ اپ پروائیٹ کیا جس میں ہم لوگ جو کسی پروفیشنل تعلق رکھتے ہیں اور اپنی صبح کی مصروفیات کی وجہ سے ہم اسٹیڈی نہیں کیا پا رہے تھے تو دعوت اسلامی کا بہت بہت شکریہ اور امیر علیہ السنسٹ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم کوئی اپروچنٹی پروائیٹ کی کہ ہم نائٹ کے ٹائم میں جامد مدینہ میں اسٹیڈی کر رہے ہیں اور علم مدینہ حاصل کر رہے ہیں ایک پوائنٹ میں ہائیلائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کافی میرے طرح دوسرے بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم دن میں کام کرتے ہیں کسی پروفیشن سے واپستہ ہیں یا اسٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ان کی مصرفیات ہوتی ہے ان کے ذہن میں کنفیجن ہوتی ہے کہ ہم ایڈمیشن لے لیں گے تو آئے ہم اس طرح پڑھ پائیں گے جس طرح دوسرے لوگ پڑھتے ہیں مورننگ میں یا نہیں تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جب انشاءاللہ تعالی ایڈمیشن لیں گے تو اس طرح اسادزہ کرام کی چکفت ہوتی ہے پھر یہاں کا معاول اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی کا شکر ہے پانچ میں درجہ میں پوجھ گئے ہوں جامت علمدینہ کنزل ایمان میں میں بہترین معاول ہے اسٹیڈی کے حوالے سے بہترین یہاں پہ اسادزہ کرام ہیں سینئر اسادزہ ہم کو پڑھاتے ہیں اور کافی علوم ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں فونوں بھی پڑھتے ہیں جس میں تفسیر علم حدیث حدیث اصول فق فق وغیر شامل ہیں اور عربی گرامر کے حوالے سے نحب اور صف جس کو سائنٹیکس اور معفولیچی کہتے ہیں انگلیش کے اندر وہ بھی یہاں پہ پڑھائی جاتے ہیں میرا نام محمد کامران اتتاری ہے میں بائی پروفیشن اسی سے کولیفائیڈ ہوں اور میں نے ڈیفرنٹ اورگنزیشن میں کام کیا ہوا ہے ابھی بھی ایک اچھے اورگنزیشن میں میں اسسیسٹنر مینجر کے پوست پر میں کام کر رہا ہوں اور رات کے جامعہ فیضان کنزلیوان جو کہ گرو مندر میں واقع وہاں پر میں پانچھوے درجے خامی ساکھا میں طالبے لیموں الحمدللہ دعوت اسلامی ساندھ نومبر کو ٹیلی تھون کا ایک سلسلہ کرنے جا رہی ہے جس میں جامعہ المدینہ کنزل مدارس کے تمام اور مدارس المدینہ اس کے تحت جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں اسات اضاء کی سیلریز بھی ہوتی ہیں یہاں کے یوٹیلیز بھی ہوتے ہیں قرائے کے مد میں بھی اور جملہ اخراجات جتنے بھی ہوتے ہیں اور یہ کثیر اور کثیر ہوتے ہیں کروڑوں کے تعداد ملنے کے اخراجات ہیں تو اس کے لئے دعوت اسلامی ایک ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے جو ہر سال ہوتا ہے اس میں آپ بھی مل کے ساتھ دیں اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جسے میں بائی پروفیشن اکاؤنٹ ہوں اب مجھے ضرورت تھی کہ میں نے سودی نظام کے متعلق تو ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا بینکنگ سسٹم پڑھ لیا سب پڑھ لیا اب اسلامی کے اکنومی ہمیں کچھ پڑھنے کو نہیں مل رہی تھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ اب حاصل کر کے آپ معاشرے کو ایک ایسا پلیٹ فرم دے معاشرے کو آپ اسے معاشرے میں کار آمد ہو کے جائیں کہ معاشرے بھی آپ سے فائدہ اٹھا سکے اور آگے آنے والی نسلے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے میرا نام صفدر زمان ہے میں درجہ خمسہ میں پڑھتا ہوں مجھے جامت المدینہ شما مدینہ میں پڑھتے ہوئے پانچمہ سال ہے اور میں نے پاکستان نیوی میں بتیس سال سروس کی ہے اور میں ایز ای لیفٹ میں ریٹائر ہوا ہوں اور میں دعوت اسلامی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے ایجیٹ آدمی کو نواقہ دیا کہ میں دینی تعلیم حاصل کر سکوں اور اس کا کریڈٹ امیر اہل سلوت ہو جاتا ہے اور میں ان کا بہت مشکور ہوں ابھی ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے اور میری سب اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس میں بڑھ چر کا رسالیں میرا نام محمد رضوان اتاری ہے میں پروپٹی کنسلڈنٹ ہوں اور اس کے علاوہ سوئی گیس کونٹیکٹر ہوں نیو کنیکشن کے سلسلے میں اور تھوڑا بہت کنسلکشن کا بھی کام ہے تو اتنی مصروفیت کے ہوتے ہوئے میں صبح کے جامعات میں کئی سالوں سے میری خواہش تھی کہ میں پڑھوں لیکن میں پڑھ نہیں سکرہ تھا تو آج سے پانچ سال پہلے دعوت اسلامی نے یہ قدم اٹھایا اور رات کے جامعات کا افتتہ کیا تو اس سنیری موقع سے میں نے فائدہ اٹھایا اور میں نے رات کے جامعہ میں داخلہ لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ پانچ سال سے یہاں حاضری ہو رہی ہے ساتھ مومبر دو ہزار اکیس کو دعوت اسلامی پچھلے سالوں کو اس سال بھی ٹیلی سون کا سلسلہ کر رہی ہے جس میں ایک یونٹ دس ہزار روپے کا ہے تو آپ ہزار سے بھی گذارش ہے کہ ان تمام سلسلے کو تاکہ ہم مزید اس کو جاری رکھ سکیں آپ دل کھول کر اتیات پیش کریں میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ انقریب ایک یونٹ پیش کروں گا ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے تاثرات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں آشی خان رسول دنیا بھر سے دعوت اسلامی کو اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں تلیت